ہن مد پر دیش دے اسلامی سکولہ وچ گیتہ پڑھائی جاندہ ہندو طوی سرکاری عدیش کی ہے عدیش دوٹر صاحب او اپنے ایجنڈے نو لاغو کر رہی ہیں جتھے جتھے بی جے پی بھی ہیں سرکاراں نے پارت دے ہون بارہ تیرہ صوبے آج کیونکہ آٹھ نو جنہی سرکاراں رہی ہیں انہاں نے انٹائی کنورشن لاؤ پاس کیتے ہوئے ہیں ہندو بن جاندے ہیں جاں بنا دنے ہیں زبردستی عیسائیاں نوڑی ساج بنا رہے ہیں دوسریان تھا ہواں تھے باقی کا ٹکلتیاں دے ناڑے ہیں پر کوئی بھی جڑا ٹرائبل ہے آدی واسی ہے دلت ہے جاں کوئی وی جڑا انا دے ہندوان دے ورن آشنم تو اکی ہے جی او جے کسے ہور ترم جانا چاہے تا انہاں کا ہارڈ کار دتا ہے میجسٹریٹ تو دوسرے تو پرمیشن اور پھر چوٹے کیساں جو فسال ہیں جی ہونسی دیکھ دیں ابھی اسے طرح جڑی مدھ پردیش دے وچ بی جے پی دی سرکار ہے اور کافی مضبوط انا دا ہندو توی اجنڈے جی اے ہی کارن ہے ابھی دگو جے سنگھ ورگا جڑا مدھ پردیش چی بیٹھا ہے کانگ پرستہ ریڈر جدھوں کوئی اکدی گا لینا نو چیلنج کرنوڑی کر دا ہے جی تا پھر اے ادھے پچھے بھی پی جاندہ نے کی یہ تا ہندو ہی نہیں ہے گا یہ تا فلان ہے جہاں ٹیمک ہے اسی اس تو پہلا دیکھ دیں ہیں کہ تین سال پہلا مدھ پردیش دے سکولان دے وچی ایک آرڈر انہاں نے کڑے ایسی بچے اندھلے یہ ضروری کار دتا ہے اسی کہ بھی انہاں نے روزانہ اپنی مارننگ اسیمبلی دے وچی جی جی سکولان چھ دے سورے پرنام کرنے سورج دے والا موں کر کے لینا ایک ہندو تا رمدہ ہے کیونکہ سورج نا دا دیوتا ہے ایک راب دا کانسیپٹ تا نہیں ہے جی سو ادھے چھے جدھوں پھر انہوں پانی دن دے سورج نو گنگاچوی جا کے کمب دا میلا ہوئے ہردوار ہوئے کرکشیتر ہوئے ہی کر دے نے جی جدھوں سورج نو پانی دن دے نے تو ادھوں پھر منتر بھی پڑھ دے نے کیونکہ سورج پوجہ ہے سورج ایک دیوتا ہے جی جدھوں انہوں مبار رک ہے ایسی کہنا بھی جی ست کے دین سویرے دین پانی دینے دین شام نو دین سارا دن دے ہی جان کون کہہ سکتے پر ادھوں بھی انہوں نے نیسیسری کا کمپلسری کار دتا ہے ایسی بھی سکولان دے ساری سکولان کلے ہندوان دے بچے تا نہیں پڑھ دے جی جی پابلک ٹیکسپیر مانی ہے ادھے تو اسی بجٹ بڑھا رہے ہو دے مسلمان بھی نے عیسائی بھی نے سکھ بھی نے جیڑے دیوی دیو تین یقین نہیں رکھ دے جی اقراب چی ی سکین رکھ دے نی تو اسی انہوں نے بچے انہوں نے انہوں نے عقیدے دے اٹھ جا کے انہوں نے مجبور کر رہے ہو کہ وہ اسے طرح اس پہ پہلے ہیں نا دا وندے ماترم سی جی پارت ماتا انہوں پہ گولک درگا دے بھی بڑھا کے یہ کہنا ہے ماتا میں تری بندنا کر دے جی انہوں نے سی پڑھا رہے ہو وندے ماترم انٹائی ہے وہ کانسٹیوشن دے اگینسٹ ہے جی سو اے جڑا فیصلہ بھی سی سورج منتر اچارنوارا ہے انہوں چیلنج کیتا گیا کوٹ محالانکہ انہوں نے سٹائک ڈاؤن کر دتا ہے پر اے ڈیفرنٹ فیزز دے وچ کسے نہ کسے طریقے نہ آڑانے بہانے انہوں انہوں نے اتھے لاغو رکھیا ہویا ہے تے کون کھلو سکتا ہے جی انہوں نے حکومت ہے انہوں نے میجورٹی ہے جی خبر دے ذکر تسی کیتا ہے آج دی یہ خبر ہے اور ادھے چھ انہوں نے اے کیتا ہے کہ جیڑے ایون اسلامک سکول نے جیڑے انہوں مدرسے کیا جاندے جی انہوں نے لے یہ لازمی کر دتا ہے انہوں نے ج اورس بنائے نے کلاس فرسٹ ان کلاس سیکنڈ دے جی کہ ادھے چھ گیتا دیاں ٹیچنگز جیڑیاں نے او انکلوڈ ہون گیاں جی اور ادھے چھ ایک خاص طور تے انہوں نے جڑا لارڈ کرشنا نے میسیج دتا ارجن نو پدیش دتا مہا پارت دے وچ اس کھایا جائے گا انہوں نے ضروری ہوئے گا انہوں نے سلے بستا حصے ہیں جی انہوں نے حلیم خان جڑے کے مائنورٹی ایجوکیشن نارس بندر جڑی باڈی ہے دلی دے وچ ا ممبر نے انہوں نے یہ کیا کہ یہ بالکل دس اگینس تا کانسٹوشن سمدان دے خلاف ہے اسی جی انہوں نے واپس نہ لیا ہے اسی کوٹ سے جاوانگے پر انہوں نے جڑی ایجوکیشن میسٹر ہے ارچنا چتنیش وہ ایک ایندی ہے کہ جی نہیں یہ تا اسی بالکل پتنی بندیا کے جنان نہیں ہے میں تا لیڈی بنایا ہے کہ بھئی یہ تا اسی تا بچیاں دے وچ اس سینس آف ڈوٹی پر نا چاندے ہیں اسی تا انہوں نے گیتا دے رہے ہیں کہ ریسپانسیب بلٹی ڈیوٹی یہ وہ جی سو ہونے یہ گل دیکھنوڑی ہے کہ جدو پہلی واجپائی دی سرکار بھی بنے سی جڑی یہاں آر ایس ایس نے چار منسٹریز منگیاں سی انہوں نے دے وچے کہ ہیومن ڈیویلپنٹ منسٹریز جی جڑا ایجوکیشن یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اے ہیومن ڈیویلپنٹ منسٹری دے تھا لے آن دے ویسے کانسٹوشن دے وچ ایجوکیشن سٹیٹ میٹر ہے جی سو پہلا تو آر ایس ا ایجوکیشن اے ہیومن ڈیویلپنٹ منسٹری دے تھا لے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن دے وچ منتر اچارن تے یہ وہ انہوں ایک سبجیکٹ دے تو آرتے ریکنائز کیتا ہے جوتش جوتش کے لی سائنس ہے لیکن انہوں سائنس دا رتبہ دے کے سارے پندت ایجسٹ کار لے آتے دیکھنے آڑے کونڈریاں دیکھنے آڑے پٹھیاں سی دنیاں لیک کا مارنوارے اپنے بھی بہتے دوڑے ہون دے رہے نا دیکھوڑ لیک کا م آو پا دے اینا کریڈٹ کارڈ دے کہ اینا پھر مٹھ کے چیکہ مار دے نا کہ جی ساڑے تا دسزار ڈالر لے آگیا ہے جی سو پر کئی دس دے بھی نہیں کیونکہ کالنو کی ہوئے گا سو لٹائے اپنے آپ نے لٹا رہے ہیں سارے تو اٹھے او سبجیکٹ بنا جتا ہے ہون جیڑا الیکشن ہے دو تیر میں نہیں رہے گے نا اور اس تو پہلا جیڑا ہندو توی اینا دے ایکشن ہے اور جیڑا بلکل ہندو توی دی جڑی فلوسفی ہے جو میں پہلا آ ای میل دے وچ اسی ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ تو اسی پڑھانا کی ہے جو تو سکولاں چھے پڑھاؤ گے جو مسلمانا دے سکھاں دے عیسائیاں دے دلتاں دے آدیواسیاں دے بچے سورج نمسکار کرنگے ہندوانا منتر پڑھنگے مدرسے انہاں نے چلو کوٹوکٹ محفوظ رکھے اسی اسلام لئی جو میں اسی ایک دن ذکر کیتا ہے اسی جو میں سکھاں دا تا ہم ڈلیوٹ کر دیتا ہے مسلمان تا بچے ہوئے نہیں سو اسی سمجھ ڈلیوٹ کر دیتا ہے اس لائن وال جاری گالے تے ایک آلٹی میٹ لی ہٹلر انہاں میکنگ نرندر مود دی اوپر آ رہے ہیں انہاں نے سب اگوا کر دینے ڈیوٹ کر صاحب صاحب اگلا کچھ سنا ہے نمیں سوبیاں دی مانگ مان لئی جاوے تاں پارت وچ پنجاز سوبے بان جانگی توڑے اس بارے کی کمائنڈ صاحب ڈیکھو اے نال دی نال جدھو ہن تلنگانہ دی مانگ منظور کتی ہے جنیاں مانگا سام دے وچ بودولینڈ دی گال چل پے چال پے ہی منی پور دے وچ ککی لینڈ دی مانگ ہو گئی تملناڈ دے وچ کونگو نادو دی مانگ ہو گئی نورت بنگال دے وچ کامت پور دی مانگ گئے کرناٹکا دے وچ تلناڈو صوبہ بنائے جان دی مانگ گئے اور مایواتی نے پہلا ہی ریزولوشن ہی کیتا ہویا انہیں تا یوپی دی جیفنس ٹو ہندے ہیں بھی یوپی نو چار صوبیاں دے وچ وندو عوض پروانچل مندیل خند رہرت پردیش انہیں اسی طرح برج پاشا دے صوبے دی مانگ بھی جڑی ہے ٹائم ٹائم تے اٹھ دی ہے اور مہ راشترہ دے وچ ودربہ دے لوک جڑے کے مر رہے ہیں نے کسان بھی سوسائیڈ کر رہے ہیں انہوں دا بڑا سٹرونگ کلیم ہے کہ انہوں دا اپنا آڈ سوڈا صوبہ ہونا چاہی دے تے گرخیاں دی گرخہ لینڈ دی مانگ سبحاش گیر سنگھ انہیں پورے زوردار طریقے ناڈ کیتی ہے تے اسام تے ناغہ لینڈ دے کچھ علاقے دیمہ لینڈ بنوانے دی مانگ کرتے ہیں جو اے جڑا تلنگانہ انتی میں صوبہ بنے ہیں تے اکی وچ رہے گے پنجاہ تک پہنچ دے ہیں دس بارہ میں گناہ دتے ہیں دس بارہ کو ہو رہا جانگے جے جے سو اسی سمجھ دے ہیں بھی ایک غلوی اپنے آپ دے وچھ ثبوت ہے کہ اے جو مرضی کہی جان کہ جے فارت ماتا اور ایک تا کھڑتا ایک تا کھڑتا کتے بنگال دے گرخہ لینڈ واڈے کہتے ہیں اسی ناڈ نہیں رہنا تلنگانہ آڈے ہیں لڑکے کنے لوگ پر واہ کے آندرہ تو سیپریشن دی مانگ منوائی ہے جے وی دربا واڈے ماہ راش راشترا دا حصہ نے کہا سی مراٹھے ہیں دے تھا لے نہیں رہنا ساڈی اپنی ریس ہے یہ پھر کمیں کہیں دے نہیں کہ یہ ہندو ہندی ہندوستان وہ مراٹھے کٹ کے کٹ رہے ہیں یو پی بھی آردے بہنیاں آسامیاں کٹیاں انہاں نے کہا ہم دوڑو ہی تھوں تو یو پی بھی آردے بھی ہندو نہیں ہو تو سکو رہن دے ہی دریامہ گنگا جاں انہاں روجنہ ہو دے جے وہ تا جڑے ماہ راشترا آنے ہیں کو تو ایک گداوری ہے یہ تا سارا کلچر ہے پھر ہندو ایک مرتبان چنگ ریجہ نے پایا ہے انہاں اپڑا آگئے مرتبان یہ کھلر نہیں ہے گئے اس بہنے کھلر جائے چنگ ہے باقی اندھی جان چھٹ جائے گی جڑے انہاں دے اس قبضے تھے لے آیا ہوئے لوگ نے جی روڑ صاحب تاڑا بہت بہت آنوا ہے تو ساڑے سوازہ دے انصر دیتے ہیں ساڑے درشکانہ سانجے کیتے ہیں تو ہونے ساڑے درشکانہ دسو آج دا وچار آج دے وچار لے اسیں گروہ نانک صاحب دا سلوک وار رانتے ودیب جو چھوڑے ہیں جی اور یہ بڑا آہ حالانکہ اس پارٹ وہ میں پڑھے آتا ہے پہلا بھی اسی پر آج میں جدو انہوں پڑھے آتا ہے میں انہوں بڑا چنگا لگ گیا ہے انجوائے کی تاہور بھی میں اس ہوں جی کیونکہ بہت وری جدو ساڑی کران دی گرستی دے حوالے نال کوئی میٹا فر الانکار استعمال ہندے تے گال فر سمجھائی جان دی ہے بھی جو میں اسی پہلا بھی اس گال دا ذکر کیتے ہیں کہ کاردے وچ کی محول ہوئے اے ہی ڈیسائیڈ کر دے کہ ورطارہ کی ہوئے گا سارے جیان دے جڑی کھان پینڈ دی لائن ہے پروسپیرٹی ہے جی ادھے نال کمیک کران دا محول بدل دے اے بھی کردے ادھے ریفلیکٹ کردے سو چار لائنہ دا اس لوک ہے جی گرستی صاحب فرماندے نے ادھو ساہ کیا نسانی توٹنا آوے انی ادھو سیاہ کارہی وٹھی کوڑی رنی تمی ستی رنی کرے سیاپا روون کوڑے کمی جو لیوے سو دیوے ناہی کھٹے دم سہمی گرستی صاحب فرماندے نے کہ کسے کاردے وچ پروسپیرٹی ہے جہاں ایک خوشحالی آو دی کی نشانی ہے جی ادھو ساہ کیا نشانی ادھو ساہ پروسپیرٹی نو کہندے کی نشانی ہے پھر کہندے توٹنا آوے انی ان اس کاردے وچ آنے دی توٹنی آن دی جی انہا دی جڑی فوڈ ریزارو ہے وہ ہمیشہ ہی رہندہ پریہ پکو نہ کار ہوندے جی تو پھر ہندہ کیے کیونکہ آن دی کمی نہیں ہے کاردے وچ ایک پورا پریہ پکو نہ کار ہے ادھو سی ہی کرے ہی وٹھی اس کاردے وچ آناند دا پسارا ہوندے کڑی رننی تمہیں تے کڑیاں چڑیاں تے عورتاں انہا دی اگریزی چونہاں نے کہا ساؤنڈز آف چیئر فل گرلز اینڈ ویمن رننی تمہیں کڑیاں تے رننہ تمہا دی جی چرپنگ ہے وہ اچھا واری ہوندی ہے اس کارچوں تو انہوں ہاسے کھیڑے دی آواز آن دی ہے جی اس کارچوں ایک مٹھاس دی آواز انہیں کڑ دی ہے اے پروسپیریٹی ہے انہاڑی انہاں نے پچھیا کہ بھی جڑا دوجہ پاسے ادا کیے جتے یہ نہیں ہیں انہاں نے کہا ستی رننی کرے سی اپا کہ اتھے جنیاں عورتہ نے انہوں بچار ہے میرنان راز ہو گیا جی تو اسی پاڑا واری رانے کیاں انہاں دیکھ لو ستی رننی جس کارچ سات رننہ نے مطلب ہے ابھی ہاریک دی بولی اڈرڈ ہے اتھے سی اپا پہ آئے رون تو اپے آئے ستی رننی کرے سی اپا رون کوڑی کمی کہ اتھے ایویں فضول گلہ دے ہی رون تو اپے آئے ہندہ ہے کوئی ایشو نہیں ہندہ ہے ایسا بلان رہے ہندہ ہے نہیں کہ دجھے نہ گھلکوش نہیں ہندہی تا پھر گروہ صاحب نے کنگروڈ کیتا ہے جو لے ویس و دے ویان آئیں اوہ کاردے رہے ناڑے بھی ایسے چور ہندہ ہے کہ جیڑا کہے تو مانگ لین دے نا وہ موڑ دے ہی نہیں گوانڈیاں تو پا میں جو مانگ کے لے آئے چکلا بھی لے نا بھی اب نہیں موڑ دے ہندہ ہے جو کہ اس کاردہ یہ ستی رننی کرے سی اپا رون کوڑی کمی جو لے ویس و دے ویان آئیں کھٹے دمس ہمیں کہ انہاں دی جوڑی کمائی بھی ہے وہ پج پج کے کچھ کمارے ہندے نے کھٹ دے نہیں سمجھ دے نہیں بھی ایسی کھٹ رہے ہیں جی پر وہ بھی انہاں دے کارج کا دے برکت نہیں ہندی رون توڑ پی آ رہن دے سڑی سے آپ پیچھو رہن دے نہیں جی سو اے میں سمجھ دے ہیں بھی اے ورلڈلی ویجنم دیاں کرنا ہے حلائدہ دے آتمنال کی سے بند ہے ظاہر ہے گروہ نانک صاحب دی ہر غلط یہ آتمنال سے بند آتا ہے جی کوئی اہی ہے کہ جتھے ٹکاہ ہے سہج ہے ایک چنگے گرست مارے گرست نو ایڈنٹی فائی کیتے ہیں جی سچا گرست ہو ہے جتھے سارے ایک دوجہ دی گال سوندے نے جی مل کے کام کر دے نے اس کا اردے بیچے رجک دی کمی نہیں ہندی جی تو اس کا ارچوں پھر خوشی تے ہاتھ سے دیاں فواراں پہن دیاں او سورگ ہے جی تے جتھے پاوے سات عورتاں ہون کار دے وچ اینہ بڑا کار ہوئی کیونکہ سانجے کار ہوندے سی پراہ پینہ سارے جڑے نے وہ ٹبر کٹھے رہن دے سی جی کہ بھی پاوے ہوتھے سات عورتاں اس کار چو ہوندے سیاپا پیا ہوئے گا کوئی کسے دی گال نہیں سنے گا سارے اپو اپنے ڈریکشناج پاجرے ہونگے اور بالکل نرک بڑا محور اس کار دے وچ ہوئے گا جی سو میسج بڑا سپشٹ ہے کہ بھی جے اسی مل کے رہن دے ہیں رب دی یاد تے گرس دے وچ ہی سورگ ہے جی تے جے اپو اپنا رہا ہے ہر کوئی اپو اپنے پاسے کھچ دے پھر اس تو بڑا نرک کوئی نہیں جو ہر کارجڑا ہے اس کے سمدہ ہو نرکی ہے جی بڑا پروفاؤنڈ ورڈلی وجدم دا گروہ نانک صاحب دا شلوک ہے جی ڈاکٹر صاحب توڑا بہت بہت تانوات اسی آج دا وچار ساڑے درشکرنا سانجا کیتا ہے ویرز توڑا بہت 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 تانوات اسی اپنے قیمتی سامنے میں جو سماں کارکے سانو اپنے رائے تے سجاہ لکھے ہیں تے اس طرح لکھ دے رہنا ساڑے ایس پتے تے ایس او ایس ایچ ڈی ایچ پو ڈا ٹی وی تے اسی آپنا پروگرام لیا کی سوڑے پھر اب رو آگے تتہ تک لائی منہوں تے اپنے ڈاکٹر صاحب انہ آگیا دو واہ گرد جی کا کارصہ واہ گرد جی کی فتح